آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہارڈ یونیورسٹی کے پندرہ سے زیادہ فری آن لائن کورسز جو کہ ہارڈ یونیورسٹی سٹوڈنٹ کی سکیل ڈیویلپمنٹ کے لیے بلکل فری میں آفر کر رہی ہے کیا کورسز کی ڈیٹیلز ہیں کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کا جو سٹوڈنٹس اپنے ڈگری کے لیے سکیلز کو کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ڈگری میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہوں گی دوسرا اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کورسز سے آپ آن لائن ارننگ بھی کر پائیں گے اور تیسرا اگر آپ کسی کمپنی میں اپلائے کرتے ہیں تو ان سکیلز کی بیس پہ آپ کی ہائرنگ جو ہے کمپنی میں وہ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی سب سے پہلا کورس جو ہارڈ یونیورسٹی آپ کو فری میں آفر کر رہی ہے وہ ہے آرڈیفیشن انٹیلیجنس ایت پائیتھون آپ سب کو معلوم ہے کہ آرڈیفیشن انٹیلیجنس آنے والے ٹائم میں تقریباً تمام جوبز کو ورکم کرنے والی ہے لیکن ان سٹوڈنس کو بلکل بھی پرابلم نہیں ہوگی جنہوں نے ابھی سے آرڈیفیشن انٹیلیجنس کو پڑھنا سیکھنا سٹارٹ کیا ہوگا اور آنے والے ٹائم کے لیے وہ آرڈی پرپیرڈ ہوں گے تو آرڈیفیشن انٹیلیجنس وید پائیتھون ان سٹوڈنس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشن ہے جو کہ آنے والے ٹائم میں آرڈیفیشن انٹیلیجنس کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا فری کورس ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس بہت سارے سٹوڈنس کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں آگئے ہیں اور بہت آنے والے ہیں تو ان کے لیے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس یہی والا کورس بہت زیادہ بینیفیشن ہے آپ اس سے آن لائن آرڈنگ بھی سٹارٹ در پائیں گے کیونکہ آپ کو کمپیوٹر سائنس کے بہت زیادہ سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے پروگرامنگ لینگوڈز بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے اگر آپ یہ کورس ابھی سے کرتے ہیں تو آپ کی ڈگری میں بھی یہ ہیلپ فل ہوگا آپ کی سکل ڈیویلپمنٹ کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا تیسرا کورس ہے انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ ویڈ سکریچ کہ آپ کو سکریچ ایک سافٹوئر ہے جو یوز کیا جائے گا آپ کو پروگرامنگ سکھانے کے لیے کون کون سی پروگرامنگ لینگوڈز جاوا ہے جاوا سکرپ ہے بوٹ سٹرپ ہے گٹ ہے اس کے علاوہ پائٹون ہے سی بلس پلس ہے یہ ساری لینگوڈز آپ کو سکریچ ایک سافٹوئر ہے اس کو یوز کر کے سکھائے جائیں گی سکریچ ایک بسیکلی بلوگ بیگرام سافٹوئر ہوتا ہے جس میں آپ کو بلوگ کے ذریعے پروگرامنگ دکھائی جاتی ہے آپ ویڈیوال پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو اس کی بیک اینڈ پہ پتا چلیں گے کہ یہ پائٹون یوز کر رہا ہے جاوا یوز کر رہا ہے یا کون سی پروگرامنگ لینگوڈز کو یوز کر رہا ہے تو یہ والا کورس انسٹرورنٹس کے لیے بہت زیادہ کمبلسری ہے جو کہ پروگرامنگ کو ابھی سکریچ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں چوتھے نمبر پر آئے جائے گی اگر آپ یہ سکل کر لیتے ہیں تو آپ کو ویب پروگرامنگ کرنا ویب اپلیکیشن بنانا ویب ڈیویلیمنٹ کرنا آ جائے گا آپ کو کسی کمپنی میں بھی ہائر ہونے کی اتنی زیادہ پروبلم نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ آپ آن لائن ارننگ بھی کر پائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے یوزنگ پائٹون فور ریسرچ کہ جو ریسرچ کے سٹرونٹس ہیں انہوں نے پائٹون کو یوز کر کے کیسے ریسرچ کرنی ہے یہ ان کے لئے یہ کورس ہے اس کے بعد introduction to database with sql کہ آپ نے sql کو یوز کر کے کیسے database کو انیلائز کرنا ہے data کو انیلائز کر کے اس کو کیسے پریڈک کرنا ہے تو sql اس کے لئے basic language یوز ہو رہی ہے اس کے بعد ہے introduction to data science with python کہ اگر آپ data science کے سٹرونٹ ہیں آپ کو data science کا basic knowledge نہیں آتا یا آپ آنے والے time میں data science کرنے والے ہیں تو یہ والا کورس آپ کے لئے بہت زیادہ helpful ثابت ہوگا جس میں آپ کو data science نکھایا جائے گا پائیتھون کو یوز کر کے اس کے بعد ہے آپ کی مشین لرننگ مشین لرننگ بھی آپ کو ڈیپ نالج مشین لرننگ کے بارے میں دیا جائے گا روبوٹیکس کے بارے میں وہ زیادہ سکھایا جائے گا کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ اس میں آپ کو پڑھائے جائیں گے اس کے بعد مشین لرننگ اینڈ اے آئی ویڈ پائیتھون اس میں یہ دو چیزیں آپ کو بتایا جائے گی مشین لرننگ کی آتی ہے اور اے آئی کی آتی ہے پائی تھون کو یوز کر گیا وہ یہ دونے چیزیں ریلیٹ کر کے پڑھائے جائیں گی اس کے بعد جو تائنی ایمل سیکھنا جاتے ہیں تائنی مشین لرننگ سیکھنا جاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا کورس ہارورڈ یورسٹی نے فری آفر کیا ہے فنڈیمنٹلز آف تائنی ایمل اس کے بعد ہے اپلیکیشن آف تائنی ایمل اور لاسکلی ڈیپلائنگ تائنی ایمل ان تمام کورسز کی ڈیٹیلز میں نے اپنے یوٹیوب بلی لیسٹ میں اپلوڈ کر دی ہیں جس میں میں نے بہت ڈیٹیلز سے بتایا ہے کہ کیا کیا آپ اس میں پڑھیں گے ٹاپکس کتنے ہوں گے کیا کیا ٹاپکس ہوں گے کیا کیا آپ اس میں سیکھیں گے کتنی ڈیریشن کا ہے اس کا سرٹیفیکیٹ آپ کو کیسے ملے گا کہاں سے آپ سائن اپ کریں گے سارے ڈیٹیلز میں نے اپنے یوٹیوب پلی لسٹ میں اپلوڈ کر دی ہیں ابھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ڈسکرپشن سے لنک اوپن کر رہے ہیں یا پھر ویڈس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے ڈائریکٹ لنک بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی مزید ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوریز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ